لندن کے تذکرے کے بغیر پاکستان کی سیاست مکمل نہیں ہوتی کبھی کسی کو ان کا وحادار بنا کر سیاست کی جاتی ہے تو کبھی وہاں موجود اشخاص پاکستان کو چلانے کی سیاست کرتے ہیں یا پاکستان کی سیاست کو چلاتے ہیں لندن میں اس وقت وزیراعظم پاکستان اور میاں محمد نواز شریف کی پیدر پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ نئے آرمی چیف کے تقرر کا فیصلہ حتمی مراحل میں داخل ہو گیا ہے اتحادیوں سے مشاورت بھی ہو رہی ہے لیکن پھر اس میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے کیا اتحادیوں کو منانے میں دیر لگ رہی ہے کل وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی کو پاکستان واپسی کے لیے الویدہ کہا لیکن چند ہی گھنٹوں بعد بتایا گیا کہ وزیراعظم نے پاکستان نہ آنے اور لندن میں مزید قیام کا فیصلہ کیا ہے اس کی ایک ممکنہ وجہ تائیناتی کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ڈیلی میل کیس میں جرمانہ ہونا بھی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے اس معاملے پر بھی بات کروں گی لیکن تائیناتی پر مشاورت کو صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی آئین سے متصادم کہہ رہے ہیں صدر مملکت نے بتایا کہ معاملات کو درست کرنے کے لیے اداروں سے اب بھی بات چیز جاری ہے عمران خان بھی لندن میں ہونے والی ملاقاتوں پر بار بار سوال اٹھا رہے ہیں تو کہتا ہوں جو میرٹ کے اوپر چیف ہے اس کو بنانا چاہیے مجھے تو کوئی اپنا آرمی چیف نہیں چاہیے پھر سے نہ مجھے اپنا کوئی جج چاہیے نہ مجھے کوئی اپنا آئی جی چاہیے پچھلے پانچ دن سے پاکستان کا تین چار دن سے پرائم منسٹر بھی گیا ہوا ہے اور اور بھی لوگ گئے ہوا ہیں اور مقصد ان کا کیا ہے وہاں جا کے فیصلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون بنے گا لندن سے ہی ایک اور اہم معاملہ ڈیلی میل کیس کا ہے دوہزار اکیس میں برطانوی اخبار ڈیلی میل میں برطانوی صحافی ڈیویڈ روغ اس کی جانب سے شائع آرٹیکل میں میاں شہباز شریف اور ان کے داماد علی عمران پر زلزلہ زدگان کے لیے برطانیہ کی جانب سے دی گئی اندادی رقم میں مبینہ خردبرد اور منی لانڈنگ کے سنگین الزامات آئیت کیے گئے تھے جس پر جنوری دوہزار بائیس شہباز شریف اور داماد نے اخبار اور صحافی کے خلاف برطانیہ میں ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا کیس کی ابتدائی سماعت میں عدالت نے اس آرٹیکل کو ہتک آمیس قرار دیتے ہوئے ڈیلی میل سے تمام الزامات کے ثبوت طلب کیے مسلم لیگ نون نے اس پیشرفت کو شہباز شریف کے لیے کلین چٹ قرار دیا تھا اور مریم نواز نے تو چچا کو انٹرنیشنل صادق اور امین کہہ دیا تھا اچھا ڈیلی میل جواب جمع کروانے میں لیتو لال سے کام لیتا رہا نو مرتبہ اسٹری آرڈر حاصل کیا گیا اور روہ سال مارچ میں کئی صفات پر مشتمل طویل جواب عدالت میں جمع کروایا ڈیلی میل کے جواب پر عدالت سے شہباز شریف اور ان کے دامات سے جواب الجواب طلب کیا تھا جس پر شہباز شریف کے وقلہ نے عدالت میں یہ حضور پیش کر کے کہ ان کے موکل وزیر آزم پاکستان ہے اور اس وقت مصروف ہیں جواب کے لیے مزید محلت طلب کی ہے لیکن برطانوی جج نے یہ کہہ کر صدا مسترد کر دی کہ میری عدالت میں وزیر آزم اور عام آدمی برابر ہیں شہباز شریف کو اب اپنا تفصیلی جواب 13 دسمبر تک جمع کروانا ہے ساتھی اب تک جو محلت ملی تھی اس کی لیگل کاسٹ 23 نویمبر تک ڈیلی میل کو ادا کرنا ہوگی اگر شہباز شریف بروقت اور تسلی بخش جواب جمع نہیں کروا سکے تو کیا ہوگا